برمچاری کے پالن کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں برمچاری کا پالن کروں گا اور آگے سے ہست میتھن بلکل بھی نہیں کروں گا لیکن لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا قارن ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ہم برمچاری کا پالن کریں گے تو ہمارے شریر میں جو ہونے والی بیماریاں ہیں اس سے بھی ہم بچیں گے اور ہمارا دماغ بھی تیز ہوگا اور بہت ساری چیزوں کا ہماری شریر میں فائدہ ہوگا دماغ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ میں لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں کرتے ہیں دوستو سب سے مکھے قارن ہے ہمارا من اگر ہم اپنے من پر پوری طرح سے نینترین کر لیتے ہیں تو ہم آنے والی بری عادتوں کو اپنے آپ سے بچا سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے سیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے من پر کابو کیسے پائیں زبردستی نہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ سنتے ہی زبردستی کرنے لگیں گے کسی بھی طرح کسے میڈیٹیشن زبردستی کا کام جو ہوتا ہے وہ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ہے اور اس میں آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا کام وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کا من لگے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ من ہے کیا من کا مطلب کیا ہے من ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے طریقے سے چلاتا رہتا ہے جیسے کی مال لیجے آپ کو میں ایک گاڑے دوں اور آپ کے ہاتھ میں سٹیریng ہے اور آپ جہاں مرجی چاہیں اس گاڑے کو موڑ سکتے ہیں آپ کو دائیں موڑنا ہے تو آپ اپنے حساب سے دائیں موڑ رہے ہیں آپ کو بائیں موڑنا ہے آپ اپنے حساب سے بائیں موڑنا ہے لیکن اگر اس گاڑی کا بریک فیل ہو جائے اور آپ سے پھر وہ نہ سمجھ لے اور پھر وہ کیا ہوگا پھر ایکسیڈنٹ ہوگا اس کے بعد آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو من بھی کچھ ایسا ہے جب تک ہم اپنے من کو اپنے حساب سے چلاتے رہتے ہیں جب تک تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ہی من آپ کو اپنے حساب سے چلانے لگتا ہے ویسے ہی سب کچھ بگڑنے لگتا ہے ہمارے من کو کیا چاہیے ہمارے من کو چاہیے پلیزر جس چیز میں بھی من کو زیادہ مزا آنے لگے گا من اسی طرف بھاگنے لگے گا بس ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے یعنی آپ ایک طریقے سے ایسے ہو جاتے ہو جیسے نیند میں چلتا ہوا انسان آپ کا من کر رہا ہے سگرٹ پینے گا آپ کا من کر رہا ہے تو وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو سگرٹ پینی ہے یا نہیں پینی ہے جیسے ہی آپ کے دماغ میں کوئی بھی تھوٹ آتا ہے سگرٹ پینے کا یا ہست میتھون کرنے کا من کہتا ہے کہ ہمیں ابھی ابھی سگرٹ پینی چاہیے لیکن اگر آپ اس چیز کو ڈیلے کر دیتے ہیں کہ نہیں ایک گھنٹے کے بعد پینے گے تو آپ کا پھر من نہیں کرتا اور آپ اس بات کو بھول بھی جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو جیسے ہی آپ کے دماغ میں آتی ہے کوئی بھی چیز کہ ہاں سگرٹ پینی ہے اور آپ فوراں سگرٹ پینے کے لئے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہماری دماغ میں ایک ڈوپامین نام کا کیمیکل ریلیز ہو جائے جب بھی ہمیں کسی چیز میں مزا آتا ہے اور اگر وہ کیمیکل کسی بھی چیز میں ریلیز ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے دوبارہ ہمیں وہی پلیزر چاہیے مال لیجے ہمیں پونٹ ویڈیوز دیکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے ہمیں ہست میتون کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے تو وہ آپ کے من میں وہی چیز فیڈ ہو جاتی ہے اور بار بار آپ کا من آپ کو ٹریگر کرتا ہے کہ یہی چیز آپ کو دوبارہ سے کرنی ہے یہی سب سے بڑی پرابلم ہے آپ کو صرف یہی سمجھنا ہوگا کہ یہ باتیں جو من میں آ رہی ہیں وہ مجھے کہاں سے پڑی ہیں وہ بری عادتیں مجھے کس لیے کیسے سیکھئے انہی راستوں پر چلنا آپ کو بند کرنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے جب آپ پہلے دن ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو مزا نہیں آتا بلکل بھی دو سے تین دن اگر مالو سو لڑکے جم کے لے جاتے ہیں تو سو میں سے صرف اور صرف دس ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کنٹینیو کرتے ہیں باڈی بنا پاتے ہیں اپنی صحت کو ایک اچھی دشاہ میں لے جا پاتے ہیں لیکن نائنٹی جو لڑکے ہیں جو نبے لڑکے ہیں وہ جم جانا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ریزلٹ نہیں ملتے گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جم میں جاتے ہو اور ایکسرائز کرنا شروع کرتے ہو تو اسٹارٹنگ میں آپ کو عادت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ جم میں کنٹینیو رکھتے ہو اور آپ کی بوڑی بننے رکھتے ہو اور اپنا آپ کو آپ شیشے میں دیکھتے ہو تو جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں مجھے اب ریزلٹ ملنے لگا ہے جیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو ریزلٹ ملنے لگا ہے اور یہ بات آپ کے مند تک پہنچے گی آپ کا دماغ دیکھے گا کہ ہاں اس چیز کو کرنے میں فائدہ ہے تو پھر آپ کا اسی چیز میں مزا آنے لگے گا پھر آپ کا ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک سائز چھوڑ دیں گے اپنی تو یہی سب مند کا حساب ہے آپ کو یہ کلا سیکھنی ہوگی کہ مند کو اپنے حساب سے کیسے چلائے اس کے لیے ایک سیمپل سا سٹیپ ہے آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا صبح جلدی اٹھ کے آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہوگا کیونکہ میڈیٹیشن سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھوٹس کو دیکھ پاتے ہیں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تھوٹس ہم سے الگ ہیں وہ ہم نہیں ہیں تھوٹ ہم نہیں ہیں تھوٹ ہم سے الگ ہیں تو جیسے ہی آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ دیکھ پاتے ہیں کہ آپ کی دماغ میں آپ کے مند میں کیا کیا ویچار چل رہے ہیں تو آپ سمجھ پاتے ہیں پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ویشار آپ کو لینا ہے اور کون سا ویشار آپ کو نہیں لینا ہے جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بلکل کلئر ہوتا ہے آپ کے دماغ میں تھوڑ آتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سگرٹ پینا ہے تو میڈیٹیشن ایک بہت بڑی پاور ہے اگر کوئی میڈیٹیشن کرنا سیکھ جائے اب میڈیٹیشن کرنا سیکھ جائے اب اس میں میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں میڈیٹیشن میں ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں ہم کو میڈیٹیشن کرنا نہیں ہے آپ کو صرف بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے آپ کو aware رہنا ہے کہ آپ کے چاروں طرف ہو کیا رہا ہے کیا آوازیں آ رہی ہیں کیا مومنٹ ہو رہا ہے آپ کو انہی سبھی چیزوں کو دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اس کو بولتے ہیں میڈیٹیشن میڈیٹیشن کرنا نہیں ہے اگر آپ میڈیٹیشن کرنے لگے تو سمجھو آپ فز گئے پھر آپ اپنے من کے جال میں فز گئے تو آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے اور آپ میڈیٹیشن میں ہوتے ہو اس میں بہت زیادہ فرق ہے تو دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو پدا چلا ہوگا کہ ہم اپنے من کے جال میں کیسے فزتے ہیں اور کس طرح سے من ہمیں اپنے حساب سے چلاتا رہتا ہے اگلی ویڈیو میں میں پوری کوشش کروں گا کہ یہی ٹوپک پورا کور کرنے کی اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہو اس ویڈیو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اسی چینل پر بہت جل جب تک کیلئے thank you so much take care and bye bye ملتے ہیں